موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان خورنمبیق مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حق سپیشل ناظرین کورونا ویرس کی شرط آداد میں جیسے جیسے کمی آ رہی ہے زندگی دوبارہ سے تلسل میں آ رہی ہے بیرونے مل سے آئے وے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو بھی اب واپس جانے کا موقع مل رہا ہے اس وقت میں موجود ہوں رولپینڈی ہولی فیملی ہسپتال کے باہر جہاں پر چکتائی لیب میں آئے وے کچھ لوگوں سے آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہیں واپس جانے کیلئے کن مرائل سے گزرنا پڑے گا اور ابھی تک انہیں کیا مشکلات اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اور انتظامیاں کیا کیا کردار ہے آئیے لوگوں سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہم فارن کنٹری میں رہتے ہیں ہماری پرابلم ہے کہ ہم نے جانا واپس ہے چھ مانے تو ظاہر ہے ہمارے ہو گئے ہیں یا جو بھی تارمنٹ کنڈیشن دی ہے مطلب گورنمنٹ آف یو ای نے تو اس کو انسٹرکشن کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا لیکن یہاں پہ آئے ہیں یہاں پہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کو ایک سکس سوزن فائف ہنڈر ہم سے لیا ہے لیکن پرابر رسید ہم کو کچھ بھی پرابر رسید نہیں دی صرف اس موبائل کے اندر ہمارے پاس ایک رسیفٹ ہے اور اس موبائل کے اندر ہمارے پاس ایک رسیفٹ ہے اور اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر صرف نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ ان کی مطلب کہ یہ ان کی کامپنی کی طرف سے دی ہوئی ہے نہ تو اس کے اوپر سٹیمپ کی مطلب لگی ہوئی ہے کہ ہم نے پیمنٹ کیا ہے صرف سکس سوزن فائف ہنڈر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سکس سوزن فائف ہنڈر دیا ہے ہم نے لیکن پرابر چینل ہونا چاہیے کم سے کم چکتائی لائب کی رسید ہونے چاہیے ہمارے پاس کہ ہم نے پیمنٹ یہاں پر کیا ہے اور ایک پرابر چینل سے ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس رسید ہے ہم نے پیمنٹ کیا ہے اور جا کے ہم نے ٹیسٹ دیا ہے تو لازم پھر دوسرا یہ چیز ہے کہ یہاں پر مطلب پیمنٹ تو اندر لی جاتی ہے لیکن ان کے ٹیسٹ بندوں کے باہر کیے جاتے ہیں کم سے کم ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے ایک چھوٹی سی آفس ہونی چاہیے یا ایک لائب ظاہر ہے یہ لائب ہے لائب کے اندر ہونی چاہیے ٹیسٹ بندے کی یا پیشنٹ ہے یا جو بندہ ٹیسٹ دینے کے لئے آ رہا ہے وہ اس کا ایک پرافر ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے بندے کا بیٹھنے کا یا یہ نہیں ہے وہ بندہ گاڑی بھی لے کے آئے پیمنٹ بھی کرے اور باقی بھی لازمات اپنی طرف سے کرے یہ تو نہیں ہونے چاہیے میں صبح تقریبا نو وزے سے آئے ہوں صرف یہ رسید ہے میرے پاس کہ میں نے پیمنٹ کی ہے سکس توزین فائی فنڈر اور اس کے اوپر کوئی سٹم نہیں ہے کوئی پیڈ نہیں ہے یا کوئی رسیویبل نہیں ہے اس کے اوپر حالانکہ کسی بھی ادارے میں کسی بھی بینگ میں جائیں گے کہیں بھی جائیں گے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اس کی رسید ملے گی آپ ایک سو سولہ نمبر تھا تو کئی میرے سے آگے جو بندے چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایٹی ایٹ نمبر تھا اس کی سکس جو رسیدیں بنی ہوئی تھی سمپل رسید ہیں اور بائی ہینڈ میٹ اور باہر جو بندہ جاتا ہے وہ اپنے ہاتھ سے لے کہ یہاں پہ آتا ہے ایک مطلب ایٹی ایٹ نمبر کی چھ رسیدیں ہیں یہاں پہ تو ابھی پتہ نہیں ہے مطلب ظاہر ہے میرے سے جو بندہ آگے تھا وہ یہ کہہ رہا تھا نازک معاملہ آئی کرونا کا پوری دنیا میں پھیلا ہوئی لیکن یہاں پہ جب میں آیا ہوں آپ نے بھی دیکھا ہے کیسے حجوم لگایا تھا پرابر جو ایس او پی جو بیکری والے فالو کر رہے ہیں وہ یہ فالو نہیں کر پا رہے اور پیسے ہزاروں میں لے رہے ہیں مینویل سسٹم انہوں نے رکھا پرچیاں دے رہے ہیں بھائی جن کا ایک بھائی سننا ہے میں نے کہ انہوں نے پیسے دے دی ہیں اور پرچی ان کے بھائی مینویل والی تھی وہ واپس آئے ہیں کہ یہ آس پاس گئے تھے واپس آئے ہیں تو ان کے بھائی کوئی پروف ہی نہیں ہے پیسے کس کو دی ہیں دوسری بات ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا گورنمنٹ سے کہ اگر یہ جو چارجز ہیں خاص طور پر جو پیسنجرز ہیں جو واپس جا رہے ہیں ایک تو وہ کئی مہینوں سے بلکل بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں کوویڈ کی وجہ سے ٹرائیول نہیں کر پائے اس کے بعد پر ٹکٹس کے آپشن بھی بہت لیمیٹڈ قسم کی ہیں پھر یہاں پہ سات ہزار آٹھ ہزار ان کو بھی دے دو اور اس طرح کی ایس او پیس اگر فالو ہو رہی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوویڈ کو روکا جا رہا ہے کوویڈ کو اس سے بڑاوہ مل رہا ہے آپ اس سے پہلے دیکھیں گلف نیوز کے اندر آیا ہے باتا کہ پاکستان سے 37% جو پیسنجرز تھے وہ پوزیٹیو آ رہے تھے جو یہاں سے ٹیسٹ کروا کے جا رہے تھے لیکن وہاں پہ 37% پوزیٹیو کیسز آ رہے تھے تو it's a shame برا لگتا ہے کہ کیا پاکستان ایک کنٹری نہیں ہے ہم ریپریزنٹیوز ہیں پاکستان کے تو اگر ہم یہ چیز لے کے جا رہے ہیں تو ہم یہی گند لے کر آ رہے ہیں یہی جا سیم لے کر آ رہے ہیں to be honest ہر بندہ انفرادی طور پر اگر کرے نا تو بہت اچھا ہوگا میں نے بہت سارے لوگ یہاں پہ دیکھے ہیں لبورٹری کے سامنے کھڑے ہیں کسی نے ماس نہیں پہنا کوئی سوشل ڈسنسنگ نہیں ہو رہی ہے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں سگرٹ پی رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا جو آتی ہے ان کے لیول پہ لبورٹریز کے لیول پہ تو ان کو تو پروفیشنل ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں کرتے تو ملی بغت ہے میری ٹوانٹی فور کی دبائی فلای کی ٹکٹ ہے تو ادھر کرونا کا تسٹ دینے کے لیے آیا تھا جب ادھر آیا تو ان کا جو پہلے گاڑ بیٹھا تھا اس سے اسے میں نے ٹوکن لیا ہے پرچی اس نے دی ہے تو اس نے دی ہے بولا جاؤ یہ شنائدکارڈ اور پاسپورڈ کی فوٹو کاپی کرا کے لے کیا وہ کرا کیا ہے تو ادھر ایک آدمی اس کے ساتھ اس گیڑ کے اندر سے آئے بار وہ بولا بھائی ہم بھائی تمہارا کیا مسئلہ میں بولا کرونے کا تسٹ دینے کے لیے ادھر آئے ہیں وہ بولا اندر چلو جو گاڑ ادھر پہلے ڈیوٹی پہ تھا اس کو بولا کہ یہ دو آدمی کو اندر بیجو جب میں اندر گیا رپورٹیں میری جو ادھرا کانٹر پہ آدمی بیٹھے ہیں ان کو دینے بولا ادھر بیٹھ جاؤ جب بیٹھا تو اس نے بولا کہ دو آدمی ہیں آپ نے شنائدکارڈ کی دو دو فوٹو کاپیاں کرا کے لے کیا ہیں یہ کاپی کرانے کے لیے گیا میں ادھر بیٹھا بولا بھائی تیرہ ہزار دیو میں نے ادھر جمع کرانا ہے میں نے تیرہ ہزار دیا بولا آپ باہر جاؤ جب تیرہ ہزار دے دیا تو اس کے بعد جب ہمارا نمبر آیا تو بولا بھائی ابھی چارٹ کر رہا تو بولا بھائی آپ نے تو پیسہ ہی جمع نہیں کر رہا ہے آپ ابھی میڈیا والے مہربانی کر رہے ہیں ان کے پاس چلیں سی سی ٹریوی کیمرہ نکالیں تو جو ان کے ساتھ گارڈ ہے اور جو اندر عاملہ کام کرنے والے وہ سب ملے ہوئے ہیں پہلے بولا ادھر بیٹھو دو بیٹھو اس وقت بٹھا دیا ایسے بات کرتے تھے کہ یہ ان کا اپنا آدمی ہے جب پیسے میں نے دے دیئے تو اس کے بعد بولتے ہیں ہم تو جانتے نہیں ہیں وہ تو آدمی اور فیملی سے آیا تھا رسیتیں کچھ نہیں دیتے ہیں ابھی بس ایک پکچر بنائی ہے ممبال میں یہ پڑی ہے باقی پیسے جمع کراتے ہیں کوئی کمپیوٹر سے رسیت آتی ہے اس پر کچھ لکھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے آزاد کشمیر سے آئے ہیں صبح تین بجے سے آئے تھے تو ادھر نو بجے پہنچے تھے نو سے ابھی یہ دیکھ لیں دوبارہ پیمٹ دی ہے میں نے تو میں نے ان کو بولا کہ آپ دوبارہ پیمٹ لے لیں تو میرا ٹیسٹ کر رہے ہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں کے بعد میں یہ انتظامیہ بیٹھے ہیں ان کو بولا کہ بھائی آپ سی سی ٹیوی کیمرہ نکالیں جو بندہ تھا اس کی پکچر سامنے آ جائے گی بولتے ہیں ہم اس کو جانتے نہیں ہیں پیسے لینے وقت یہ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے جب پیسے دے دیئے تیرہ دار تو اس کے بعد بولتے ہیں ہم تو اس کو جانتے نہیں ہیں فلائیز دبے کی ٹکٹ ہوئی تھی نا اس سے دبے سے یہ جو ان کا ادھر نمبر لکھا ہو گا ہے بورٹ پہ یہ ادھر سے انہوں نے نمبر دیا تھا یہ کہ یہ ہماری لاب ہے ادھر جائیں آپ تو ادھر سے تارک رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے there's a lot of people which slows the process down unfortunately the people coming in are not following the rules they're not having the correct documents and they're not waiting in line to get themselves tested it's a drive-through laboratory so they should be arriving in cars if they're not arriving in cars it causes more problems that's the main issue see the testing is different from the lab yeah so what they're doing here is testing the laboratory is the back end so it's not a question whether the lab is sufficient or not the lab is a different process they're here to take the test once the tests are undertaken they go back to the lab and the results come people are already standing together the people are standing together everywhere so the seating arrangements it should be that they should be booking online before they arrive so the lab has provided a system where you book online for your appointments unfortunately people are not following the process and are not booking online and are arriving so that is not the responsibility of the lab they're not there to stop people from coming if the people are not following the process then you need to address that with the people people are not following the process either by not understanding or by arriving here to ask for the information so that is not something that is lacking from the lab you have seen this you have seen this in the center there are three security guards and there are 3-4 staff we have managed to manage to do this because we are urgently the flights and other system started with COVID test کے حوالے سے تو ہم یہ بیک سائٹ پر میڈیکل سینٹر تیار بھی کر رہے ہیں ایک آلرڈی ہمارا تیار ہو چکا ہے اسلام آباد میں جس کو ہم نے بڑے ارجنٹ بیسیز پر ہم نے تیار کروایا اور وہاں پہ ہم وہاں پہ فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور میکسیمم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سوشل ڈسٹنس کا بہت اچھے طریقے سے از پر پالیسی جو اور جو کوویڈ کا پروٹوکل کے مطابق ڈسٹنس کا دھیان رکھیں اور منیج بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ باہر سے لوگ آتے ہیں گاؤں وغیرہ سے یا دور سے دراز علاقوں سے ہارے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کام پہلے کیا جائے لیکن جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ان کو فارم دیتے ہیں کانسنٹ فارم ہوتا ہے ہمارا وہ فیل کرنے کے لیے دیتے ہیں اور ان کے اوپر نمبرنگ کر کے ون بائی ون ہم ان کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں مینویل رسید کا بالکل سمٹائم مینویل رسید بھی دی جاتی ہے چونکہ لوڈ کافی زیادہ ہوتا ہے ہم نے ون بائی ون انٹری کرنی ہوتی ہے پانچ سے سات منٹ ایک انٹری کو لگتے ہیں اگر ہم اسی طرح ہنڈرڈز میں اگر لوگ ہیں یا ہنڈرڈ کے راؤنڈ باؤٹ ہیں تو وہ ان کو اگر پانچ سات منٹ اگر ہم لگائیں گے ایک پیشنٹ کے اوپر کے پہلے کمپیوٹر میں انٹری ہوگی دین ہی آپ کا سامپل ہوگا یا دین ہی ہم پیمنٹ ریسیو کر کے تو ہم ان کو فسیلیٹیٹ کریں گے یا انٹری وغیرہ کنڈکٹ کریں گے تو بہت زیادہ ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے لیے ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پاکستان میں سب سے پہلے ہم نے ایک سسٹم انٹروڈیوز کروایا تھا میسی سسٹم الٹ ایس ایم ایس جو آپ پہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو الٹ ایس ایم ایس ملتا ہے جو کہ ہمارے کسٹمرز کو ملتا ہے وہ اس کے اوپر جس ایک کلک کرتے ہیں اور ان کی رپورٹ یا بل بغیرہ وہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو اس طرح کا ہم اب ہمارا جو پیچھے بیک سائیڈ پہ جو میڈیکل سینٹر تیار ہو رہا ہے وہاں پہ دو سسٹم پڑے ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہی یہ ایک دو تین دن میں فنکشنل ہوگا میں پچھلے کافی عرصہ سے لکافٹر کر رہا ہوں اپنے ریجن میں اور سپیشلی کوویڈ کا تمام سیزن تقریباً فیلڈ میں اور اپنے جو ٹیم ہیں ان کے ساتھ میں سپینڈ کر رہا ہوں اور ایزا سینئر ریجنل مینجر لکافٹر کر رہا ہوں ابھی تک میرے پاس ایسی کوئی کیوری نہیں آئی کہ جس میں کسی کی پیمنٹ کسی نے پے کی ہو اور ہم نے کہا ہو کہ پیمنٹ نہیں آپ نے دی یا اس طرح کی کوئی کیوری نہیں آئی اس کے علاوہ ہماری بیک اینڈ پہ ہمارا یو این نمبر ہے 0-3-1-4-5-6-7-8-9 وہ ہمارا کمپلینس وغیرہ کے حوالے سے یا انفرمیشن وغیرہ کے حوالے سے وہاں پہ بھی پیشنٹس رابطہ کرتے ہیں کوئی کیوری ہو وہاں پہ بھی کمپلین لانچ کرواتے ہیں ہم نے الحمدللہ اتنا اوپنلی سسٹم رکھا ہوا ہے کہ کسی کی ایک پرسنٹ بھی کیوری ہو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اور اس کو بقاعدہ طور پر فیڈبیک دیتے ہیں ہمارے پاس دو سے تین بندے ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ اس چیز کو منیج کر رہے ہیں ایک سینٹر پہ ہمارا دو سے تین سٹاف چاہیے ہوتا ہے ہم روٹین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا کم از کم پانچ سے چھ سٹاف یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم ہائرنگ بھی کر رہے ہیں ہم نے اس کو سسٹم کو سموثلی کرنے کے لیے ہم نے سٹاف بھی ہائر کیا ہوا ہے گورمنٹ کے حوالے سے یہ ظاہری بات ہے کسٹمر ہمارے پاس ہا رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کو آپ کو جس میں نے بتایا کہ میڈیکل سینٹر میں سوشل ڈسٹنس کے ساتھ انتظام کر رہے ہیں باہر تین سکیورٹی گارڈز ہیں ہمارے اس کے علاوہ دو سے تین ہمارے اپنے سٹاف ہیں جو کہ منیج کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ہم اس کو منیج کریں گے اور کروائیں گے جی ناظرین آپ نے لوگوں کی اور مشکلات جانی اور انتظامیہ کا موقع بھی جانا ناظرین لوگوں کو چاہیے وہ خود سے ایس او پیس کی اوپر عمل درامت کریں اور کسی قسم کی خلاف ورزی نہ کریں یہاں کی انتظامیہ کو چاہیے کہ دور دراز کے آئے وے لوگوں کے ساتھ تعاون کرے اور سہولتیں بھی انہیں فرام کرے تاکہ ان کی مشکلات اور تکلیف میں کمی ہو ناظرین اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی تو یہاں کا منفی ٹیسٹ بینوں نے ملک میں مصبت میں تبدیل نہ ہو جائے جو کہ بعد میں ملک و قوم کی بدنامی کا باعث نہ بنے ناظرین اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے اہمیت رکھتی ہے اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے مزمان خودرم بیگ مرزا کے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی